ظہورِ خجتِ خدا اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لذی حلقنا فی امت لذی فاض رتباتو علاقہ بے قوسین و اکرمنا بی ولایت و سیئے لذی رودت لہو شمس و مرتائن و سلائلہ لقبلتین و لبجاہد بسیفین ورمحین و شرفنا بی خوب ظاہرہ و بسیبتائن اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ زینا منبقالا مصحبی حمرو جہاو حسناتو ایمالو شکلین ہم عیمت المشریقین و خدا تلمگریبین سلوات اللہ علیہم مادمات اللہ علیہم اما بعد وقت قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقانه الحمید واہو استقل قائلین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجاک فیہ من بعد ما جاءاک من العلم فقلت آلون دعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفوسنا و انفوسکم سمنا بتاہل فنجئ اللہ عینت اللہ یلالقاظبین سلوات بہم عزیز اللہ علیہم محمد صلی اللہ علیہم محمد حالی محمد حضرات گرامی سادات و مومنین محبانِ آلِ رسول عزادہ رانِ فرزندِ بطول سلام علیکم تحفہ یا آئیلی مدد سب سے پہلے تو دعا ہے کہ مالک سید بحلول قازمی صاحب کی بچھائیے صفحہ ازا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے یہ ذکر اسی طرح تحشر چلتا رہے مالک انہیں ماتمی عزادار فرزند عطا کرے دعا ہے کہ مالک قبر کی پہلی رات ہو ہمیں دیدارِ مرتضیٰ نصیب فرمائے روزِ حشر ہمیں شفاعتِ شبیر نصیب فرمائے بارویِ محمد کا جلد ظہور فرمائے دعائیں درجہِ قبولیت تک پہن جائیں سہارا درود کلیں بلندوازِ سلوات اجازت ہے آغاز کیا جائیں حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں حسین ابن علی کا حبدار بنا کر حسین ابن علی کا عزادار بنا کر حسین ابن علی کا گمخار بنا کر ہمارا شمار انسانوں میں کیا ہے حسین کے غم سے دور رہنے والے حیوانوں میں نہیں کیا کیونکہ جو حیوان ہوتا ہے اس کے سامنے برے سے برا ہاتھ سہو برے سے برا واقعہ پیش آجے اس کے دل و دماغ میں کوئی اثر نہیں پڑھتا کربلا سے پہلے ہر قبیلے کا ایک اپنا مذہب تھا ہر شخص کا اپنا پیشواہ تھا ہر بندے کا اپنا رہنما تھا لیکن کربلا کے بعد حسین نے مذہب ہی شارے ختم کر دیئے نہ کوئی شیا رہا نہ کوئی سننی رہا حسین دنیا میں مذہب دو بچا گیا دو منوا گیا ان دو مذہب دو میں سے بھی ایک زندہ باد ہو گیا اور ایک مردہ باد ہو گیا مذہب دو بچے ایک حسینیت ایک یزیدیت دنیا والوں نے سمجھا کہ دو مذہب ہیں تو ہمیں دو میں کوئی نمائی فرق نظر نہیں آتا جیسا حسینیت میں دیکھنے کو ملتا ہے ویسے یزیدیت کے لشکر میں ہے جو کچھ حسین کے لشکر میں ہے وہی کچھ یزید کے لشکر میں ہے نماز حسین کے لشکر میں بھی باجمات پری جاتی ہے نماز یزید کے لشکر میں بھی باجمات پری جاتی ہے قرآن لشکر حسین میں بھی پڑھا جاتا ہے قرآن لشکر یزید میں بھی پڑھا جاتا ہے کاری قرآن لشکر حسین میں بھی ہے کاری قرآن لشکر یزید میں بھی ہے حافظ قرآن لشکر حسین میں بھی ہے حافظ قرآن لشکر یزید میں بھی ہے محقق نے کہا کہ نہ تول خسینیت میں کو فرق ہمیں نظر آیا نہ یزیدیت میں معذر اللہ ہمیں کو فرق نظر آیا اس نے کہا سب تو ایک جیسا ہے ان کی سوچ ایک جیسی ان کی فکر ایک جیسی ان کا چالو چلن ایک جیسا یہاں بھی لا الہ الا اللہ ہے وہاں بھی لا الہ الا اللہ ہے یہاں بھی محمد رسول اللہ ہے وہاں بھی محمد رسول اللہ ہے تو پھر ان دونوں میں فرق کیا ہوا جس صف میں ہم خسینیت کو کھڑا کریں گے اسی صف میں ہم یزیدیت کو کھرا کریں گے تو میں اس محقیقے گریبان میں ہاتھ ڈال کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہوں گا کہ آپ نے تحقیق کرنے میں بری کتاہی کر دی آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکا حسینیت میں اور یزیدیت میں فرق کیا تھا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو سکا آپ چودہ سو برس سے تحقیقات کرتے آ رہے ہیں لیکن آج تک آپ کو حسین میں اور یزید میں حسینیت میں اور یزیدیت میں لشکر حسین میں اور لشکر یزید میں فرق نظر نہیں آیا یزید کے لشکر میں نماز تھی ایک لشکر حسین کا تھا ایک لشکر یزید کا تھا یزید کے لشکر میں نماز تھی حسین کے لشکر میں وارش نماز تھا یزید کے لشکر میں قرآن تھا حسین کے لشکر میں ناتک قرآن تھا یہاں حافظ قرآن تھا یہاں محافظ قرآن تھا یہاں قاری قرآن تھا یہاں قاری حدر احمان تھا یہاں قاری قرآن تھا یہاں کاری حدر رحمان تھا یہاں کلمہ محمد کا تھا یہاں وارث محمد کا تھا یہاں شریعت تھی یہاں صاحب شریعت تھے حسین کے لشکر میں مولوی نے گلتی کر دی یہ ولایت کا انکار کر رہے تھے یہ ولایت کا پڑچار کر رہے تھے یہ علین و علی اللہ کا انکار کر رہے تھے یہ علین و علی اللہ کا پڑچار کر رہے تھے یہ انکار کر رہے تھے یہ پڑچار کر رہے تھے حسین کے پیچھے آدم تھا حسین کے لشکر میں آدم تھا لشکر میں ابراہیم تھا یزید کے لشکر میں نمرود تھا حسین کے لشکر میں موسیٰ تھا یزید کے لشکر میں فیرون تھا حسین کے لشکر میں عیسیٰ تھا یزید کے لشکر میں شداد تھا حسین کے لشکر میں ابو طالب کھرا مشکرا رہا تھا یزید کے لشکر میں ابو صفیان کھرا گبرا رہا تھا حسین کے لشکر میں محمد تھے یزید کے لشکر میں ابو جہل تھا حسین کے لشکر میں علی تھے یزید کے لشکر میں وہ تھا یہاں حسین کھرے تھے یہاں یزید کھرا تھا سوالاکھ نبیوں نے حسین کے پیچھے نماز عشق ادا کر کے بتایا قیامت تک ہر انسان ہر غیرت مند انسان یہ کہنے پہ مجبور ہوگا حسین زندہ باد ہے یزید موردہ یزید موردہ یزید موردہ سلوات پر ملان دواز لا الہ الا اللہ یہاں بھی تھا لا الہ الا اللہ وہاں بھی تھا محمد رسول اللہ یہاں بھی تھا محمد رسول اللہ وہاں بھی تھا صرف ایک جو جنگ تھی وہ تھی علی انو والی اللہ کی جنگ کچھ بھی ہو کیسے بھی حالات آجائیں کبھی علی انو والی اللہ نہ چھوڑنا اہل سنت کی کتاب ہے جس کے رائٹر ہیں انہوں نے نبی کی ایک حدیث لکھی ہے وہ کہتے ہیں نبی نے فرمایا من اردعین ینظر الہ آدم فی علمہی وعلی نوہم فی فہمہی وعلی ابراہیم فی حلمہی وعلی یوسف فی جمالہی وعلی موسی بن عمران فی بطشہی فلینظر الہ علی بن عبی طالب وہ کہتے ہیں نبی نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ آدم کا علم دیکھے وہ نوح کا فہم دیکھے ابراہیم کی خلط دیکھے یوسف کا حسن دیکھے یعقوب کا سبر دیکھے موسیٰ کی شجاعت دیکھے فلینظر الہ علی ابن عبی طالب پس اسے چاہیے میرے بھائی علی کا چہرہ دیکھے کیونکہ علی میں آدم کا علم بھی ہے اس میں نوح کا فہم بھی ہے اس میں ابراہیم کی خلط بھی ہے اس میں یوسف کا حسن بھی ہے اس میں یعقوب کا سبر بھی ہے اس میں موسیٰ کی شجاعت بھی ہے یعنی سوالاک انبیاء کی کوئی نہ کوئی صفت علی میں موجود ہے لوگ کہتے ہیں جی آپ شیعہ شیعوں کے ذاکر ممبر پر فضائل پڑتے ہیں آپ علی کو اتنا برہا کے بتا دیتے ہیں ایسا ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ سوالاک انبیاء کی صفات ایک شخص میں اکٹھی ہو جائیں پہلے لوگ علی کی دشمنی کی آر میں ہماری بات کا انکار کرتے تھے اب بندوں نے پروموشن لے لی ہے اب وہ نبی کی حدیث کا انکار بھی انہوں نے شروع کر دیا کہتے ہیں ایسے کیسا ہو سکتا ہے اکل تسلیم نہیں کرتی میں نے کہا علی اکل میں نہیں علی دل میں آتا ہے علی کو سمجھنے کے لیے بندے کو کم اچھ کا محمد ہونا چاہیے کہتے ہیں جی اکل تسلیم نہیں کرتی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص سوالاک انبیاء کا وارث بن جائے اکل تسلیم نہیں کرتی اکل ماننے کے لیے تیار نہیں تم چودان سو برس سے انہی بحثوں میں انہی ابحاث میں علج رہے ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ علی چھو سوالاک انبیاء کا وارث بن جائے ایسا کیسے ممکن ہے کہ سوالاک انبیاء کی صفات سمٹ کے ایک شخص میں اکٹھی ہو جائے انہی بیسوں میں علج رہے ہو کہ علی کیسے نبیوں کا وارث ہو سکتا ہے روز حشر جب تم عدل کی مسند پر اللہ کی بجائے علی کو دیکھو گے تب تمہیں پتا چلے گا قرآن کا وارث بھی علی ہے اور رحمان کا وارث بھی علی دونوں حضر بلند کرو ایسا کیسے ممکن ہے دور جیسا بھی ہو حالات جیسے بھی ہو بڑھ ساتھی مینڈکوں کی طرح ہر دور میں ہر نئے چرت سورج کے ساتھ کوئی نہ کوئی ولایت علی کا منکر آپ کو نظر آتا رہے گا اور تا قیامت یہ چلتا رہے گا آپ اپنا علی علی اللہ کے بارے میں عقیدہ مضبوط رکھیں آج علم کشائی ہے تو میرا دل ہے کہ چند لمحوں میں آپ کو علم کی تاریخ بھی سنا دوں جب مولوی کہتے ہیں کہ یہ علم کو دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یہ علم آج سے نہیں ہے آدم جب جنت سے زمین پہ آئے تھے یہ جنت سے علم ساتھ لے کر آئے تھے آدم نے علم حابیل کو تھمائے حابیل نے شیسو یافس کو تھمائے چلتا چلتا یہ علم نوح تک پہنچا نوح سے ابراہیم تک پہنچا ابراہیم نے اسماعیل کو تھمایا وہاں سے چلتا چلتا موسیٰ تک موسیٰ سے عیسیٰ تک عیسیٰ سے چلتا چلتا یہ حاشم تک پہنچا حاشم نے عبد المطلق تک پہنچایا عبد المطلق نے یہی علم ابو طالب کو تھمایا ابو طالب نے یہ علم محمد مصطفیٰ کو تھمایا محمد مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو تھمایا مرتضی نے حسن مجتبا کو تھمایا حسن مجتبا نے سید شہدہ کو تھمایا سید شہدان میدان کربلا میں غازی شہنشاہ کو تھمایا وہ الگ بات ہے کہ غازی نے وفا ہی ایسی کر دی ہے کہ جب بھی علم کا ذکر آتا ہے تو ذہن میں نام غازی کا آتا ہے یہ جو علم تھا جسے مولوی کہتے ہیں جی دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے خیبر والے دن انتالیسوے دن جب چالیسوے دن کا سورش تلو ہونا تھا کسی سے کلافتہ نہیں ہو رہا تھا نبی نے فرمایا صحیح بخاری میں حدیث ہے تاریخ خمیس میں الفاظ ہیں قرارن غیر فرارن نبی نے فرمایا کل میں علم اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا اور اس کے ہاتھ پہ اللہ کی لائے خیبر کو فتح کرے گا اہل سنت کی اب کتاب ہے دوسری کتاب تاریخ الخلفہ رائٹر علامہ جلال الدین سیوتی تیسری کتاب ہے وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر ساری رات صحابہ سمیت دعائیں مانگتے رہے منتیں کرتے رہے نمازیں پڑھتے رہے نوافل پڑھتے رہے کہ اے اللہ کاش صبح یہ علم ہمیں ملے جس علم کو دیکھ کے مولوی کہتا ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے صحابہ کرام ساری رات دعائیں مانگتے رہے منتیں مانگتے رہے نوافل پڑھتے رہے منتیں کرتے رہے کہ اے اللہ کاش صبح کال علم ہمیں مل جائے کاش صبح علم ہمیں ملے کاش صبح علم ہمیں ملے اور مفتی کہتا ہے علم کو دیکھنے سے نکاح ٹوٹتا ہے اس کا مطلب صحابہ کا مذہب اور ہے مفتی کا مذہب اور صحابہ کا مذہب اور ہے کیونکہ صحابی تو وہ ہے جو ساری رات دعائیں کرتے ہیں کہ علم ہمیں ملے علم ہمیں نصیب ہو اللہ نے آدم کو جنت سے نکالا آدم زمین پہ آئے آدم کے سامنے بی بی ہوا کے ایک جھلک آئے آدم جلدی سے بھاگے ہوا کی طرف اللہ نے فرمایا آدم ایسے نہیں ہے تیرے ہی لیے لیکن ابھی حلال نہیں اے اللہ پھر حلال کیسے ہوگی فرمایا جب نکاح ہوگا اور نکاح کے لیے ضروری ہے کہ حق مہر ہو آدم نے کہا میرے پاس اپنا تو کچھ ہے نہیں جو لباس تھا اللہ نے وہ بھی جنت میں اتروا لیا اچھا اگر آدم کی جنت میں کوئی حصہ داری ہوتی کوئی ملکیت ہوتی کوئی سلطنت کوئی حکومت کوئی بادشاہت ہوتی تو آدم وہ لباس زمین پر ساتھ لے کر آتا جو جنت میں پہن کر رہتا تھا اس کا مطلب اگر آدم کی کوئی جنت میں حصہ داری ہوتی کوئی سلطنت ہوتی کوئی بادشاہت ہوتی تو آدم وہ لباس زمین پر ساتھ لے کر آتا جو لباس آدم کے پاس جنت میں تھا تو پھر تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ حسن عین کی شان کیا ہے تمہیں پھر ماننا پڑے گا جو حسن حسین زمین پہ بیٹھ کے جنت سے جور مگوائیں حسن حسین کی زمینوں پر بھی حکومت ہے اور جنت میں دونوں حد بلند کرو حیدری حسن حسین کی زمینوں پر بھی حکومت آدم نے دیکھا میرے پاس اپنا تو کچھ ہے نہیں جو ایک لباس تھا وہ بھی اتروا لی ہے جنت میں اب میں حق مہر کس کا دوں اللہ نے فرمایا آدم پریشان نہ ہو یاد ہے جنت میں پانچ انوار چمکے تھے ان پہ درود پر تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا آدم نے درود پڑھنا چرو کیا آدم نے پر آلہمہ صلی علیہ محمد محمد مصطفیٰ کے نام کا درود اللہمہ صلی علیہ محمد محمد مرتضیٰ کے نام کا درود اللہمہ صلی علیہ محمد محمد سیدہ کے نام کا درود اللہمہ صلی علیہ محمد محمد حسن مجتبا کے نام کا درود اللہمہ صلی علیہ محمد 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 سید شہدہ کے نام کا درود مجھے اس ممبر کی عزت کی قسم ہے ممبر کے گلاف پر میرا ہاتھ ہے ابھی الفاظ آدم کے موں میں تھے اللہ نے فرمایا جا آدم ہوا تیرے لیے حلال ہے تو پتہ یہ چلا جو بندہ آل محمد کے بغز میں نکاح کرے اس کے گھر میں عورت تو ہے لیکن نکاح نہیں جو آل محمد کے بغز میں نکاح لوگ کہتے ہیں جی آپ سیاہ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے ہیں آپ کو چاہیے کہ اللہ سے مانگا کریں یہ ابھی محرم آ رہے ہیں انشاءاللہ آگاز ہو جائے گا سوال پہ سوال آپ پہ آئے گا سوالوں کی بارش ہوگی ماتم کیوں کرتے ہیں زنجیر زنی کیوں کرتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے ایک بندہ مجھے کہتے ہیں آپ ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے کوئی بیچ میں آل محمد کا وسیلہ دینا ضروری ہے آپ کو چاہیے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگا کریں ماسوم قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اس کا مطلب وسیلہ نہ ہو تو اس تک پہنچا نہیں جا سکتا اس لئے ماسوم فرماتے ہیں کہ ہمارے وسیلے سے دعا مانگا کرو جو دعا مانگو گے وہی قبول ہوگی جب آل محمد کے وسیلے کے بغیر دعا مانگی جاتی ہے تو دعا وہی پہ رک جاتی ہے دعائیں پھر قبول نہیں ہوتی ماسوم فرماتے ہیں ہمارے وسیلے سے دعائیں مانگا کرو کیونکہ آدم کی طوبہ قبول ہوئی تو وسیلہ ہم تھے نوح کی کشتی پار لگی تو وسیلہ ہم تھے یونس چالے زرمچلی کے بیٹے میں زندہ رہا تو وسیلہ ہم تھے عبراہیم آگ سے زندہ واپس آ گیا وسیلہ ہم تھے یاکوب کا یوسف کے کرتے سے آنکھیں مل گئی وسیلہ ہم تھے یوسف کوئے سے زندہ واپس آ گیا وسیلہ ہم تھے موسیٰ کا ساز دہا بن گیا وسیلہ ہم تھے عیشہ ٹھوگر سے مردے زندہ کرتا تھا وسیلہ ہم تھے آحمد مصطفیٰ بے کیسر و کسرہ کے بوت گر گئے وسیلہ ہم تھے کعبہ تواف کے قابل ہوا وسیلہ ہم تھے دنیا والوں کو اللہ منوایا وسیلہ ہم تھے ماسوم فرماتے ہیں وسیلہ ہم تھے غدیر کے میدان میں محمد کی رسالت بجی وسیلہ ہم تھے بدر کا فندان فاتح ہوا وسیلہ ہم تھے عہد کے میدان میں سلام کا برچم بلند ہوا وسیلہ ہم تھے ہندق کے میدان میں ہماری ابن عبدعود واسل جہنم ہوا وسیلہ ہم تھے عیبر کا میدان فتح ہوا وسیلہ ہم تھے فتح مکہ کے بعد سے حابہ کے بچے سونا چاندی کے برطنوں سے کھیلا کرتے تھے وسیلہ ہم تھے مولا فرماتے ہیں محمد کی رسالت بچی ہے وسیلہ ہم تھے حرز بن نمان فہری پہ ازاب نازل ہوا وسیلہ ہم تھے میں وہ بندہ دیکھوں گا جو ابھی تک حاموش ہوگے بیٹا ہے جس کے اندر دل نہیں علی دھرکتا ہے جس کی چھت پہ گازی کالم ہے وہ اب بھی حاموش رہا حدا کی قسم میں افسوس ساتھ لے کر جاؤں گا مصوم فرماتے ہیں ہر علی والا قبر کی پہلی رات مسکراتا رہے گا وسیلہ ہم ہوں گے روزِ حشن مطمئن رہے گا وسیلہ ہم ہوں گے امام فرماتے ہیں ہر علی والا مسکراتا ہوا جنت میں جائے گا تب بھی وسیلہ ہم ہوں گے منکر جہنم میں تربتہ رہے گا تب بھی وسیلہ تب بھی وسیلہ ہم ہوں گے لہٰذا آلِ محمد کے وسیلے کے بغیر نہ تو تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو نہ ہی تمہاری عبادتیں کامل ہیں اب یہ غدیر آ رہا ہے کمیل مہدوی صاحب کا جملہ ہے وہ کہتے ہیں میرے سے اگتی تو سارا سال ہیں لیکن لگتی غدیر پہ ہیں اب یہ بڑے بندے غدیر آئے گا ولایت علی کی بڑھ سر کے محالفت ہوگی میں نے عالم تصور میں پوچھا یا رسول اللہ آپ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا آپ نے غدیر کے مقام کو کیوں چنا اور بھی تو اتنے میدان تھے بدر کا میدان تھا اہد کی للکار تھی خیبر کی طرب تھی خندق کی خاموشی تھی ہجرت کی رات تھی آپ نے علی کی ولایت کے لیے غدیر کے میدان کے انتحاب کیوں کیا عالم تصور میں رسول نے فرمایا میں نے علی کی ولایت کے اعلان کے لیے غدیر کے مقام کا انتحاب اس لیے کیا کیونکہ یہ مقام وہی مقام تھا جہاں پہ بدر والے بھی موجود تھے جہاں پہ اہد والے بھی موجود تھے جہاں پہ خیبر و خندق والے بھی موجود تھے یہاں پہ فتا مکہ والے بھی موجود تھے کہ علی کو کوئی یہ نہ کہتا یا رسول اللہ ہم تک تو علی کی ولا پہنچی نہیں تھی رسول نے فرمائے میں سب کے سوال ہی مار کے جا رہا ہوں میں علی کی ولایت کا اعلان اس میدان میں کرنے لگا ہوں جہاں سوالاکہ رضی اللہ کی موجودگی ہوگی سوالاکہ رضی اللہ کو لے کے رسول اللہ اس میدان میں پہنچے جو گدیر کا میدان تھا اس سے پہلے رضی اللہ کو لے کے کعبے کے مقام پہ پہنچے کعبے کے مقام پہ رسول اللہ نے سوالاکہ رضی اللہ رحمت اللہ کو کعبے کی وہ درار دکھائی وہ نشان دکھایا اور بتایا سنو میرے رضی اللہ رحمت اللہ یہ وہی درار ہے جس کی وجہ سے کعبہ تواف کے قابل ہوا یہ وہی درار ہے جس کی وجہ سے کعبہ تواف کے قابل ہوا رسول اللہ پھر سوالاکھا رضی اللہ رحمت اللہ کو لے کے غزیر خم کے میدان پہ بہنچے رسول اللہ نے اپنے رضی اللہ رحمت اللہ کو حکم کیا کہ یہاں پہ پلانوں کا ممبر بنائے جائے پلانوں کا ممبر بنا کے رسول علی کو ممبر پہ بلا کے علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے بلند کر کے علی کی ولایت کا اعلان کر کے دنیا والوں کو بتایا تھا یاد رکھنا جس کی مان ایک ہوگی باپ ایک ہوگا وہ بندہ نہ تو کبھی لکیر بھولے گا نہ کبھی غدیر وہ نہ تو کبھی لکیر بھولے گا نہ کبھی غدیر بھولے گا میرے واضب الاحترام دشریف لا چکے ہیں تو مجھے جیسے حکم تھا اس کے مطابق میرا وقت تمام ہوا دو جملے مصائب کے اور پھر ممبر زاکر صاحب کے حوالے مسلم جب کوفہ میں مسلم کو لایا گیا نا تو جناب مسلم کی حالت کیا تھی مقتل لکھتی ہے کہ جناب مسلم کے ہاتھوں میں رسیاں جناب مسلم کے اب روح کٹے ہوئے جناب مسلم کے لبوں پہ خنجر کا داکھ تھا جناب مسلم کے پیروں میں بیریان تھی مسلم جہاں چلتے جاتے لہو زمین پہ گرتا جاتا ایک بندہ کہتا ہے میں کوفے کے بزار کے دروازے میں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ مسلم اس حالت میں بھی کسی کو قریب نہیں آنے دے رہے تھے اگر کوئی گھوڑا سوار قریب آتا اسے گھوڑے کی زین سے زمین پہ دے مارتے جو پاس آسا اسے دودھ کار دیتے کسی کی اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ مسلم کے قریب آتا وہ کہتا ہے ٹھیک کچھ عرصے بعد یہی بزار تھا اس بزار میں سجاد آیا سجاد کی حالت یہ تھی سجاد کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی سجاد کا سر جھکا ہوا تھا میں سجاد کے قریب گیا سجاد کی گردن توک کے وزن سے جھکی ہوئی تھی وہ کہتا ہے میں سجاد کے قریب گیا میں نے سجاد کے قریب جا کے کہا آپ کے خانداند کا ایک فرد کچھ عرصہ پہلے آیا تھا وہ بھی اسی حالت میں ہتھکریوں کی حالت میں تھا لیکن وہ تو اپنے قریب کسی کو آنے نہیں دے رہا تھا اس کا سینہ تلا ہوا تھا وہ اپنی جورت کے بہادری کے وہ اپنی جورت اور بہادری کے چرچے اس کے دور دور تک تھے وہ کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا تھا اگر کوئی کھوڑا سوار اس کے قریب آتا وہ اسے زمین پر دے مارتا تو پھر تیری حالت ایسی کیوں ہیں آپ کا سر کیوں جھکا ہوا ہے آپ کی آنکھیں کیوں نیچی ہیں سجاد نے آنکھیں اوپر اٹھائی سجاد علی کی بیٹیاں ہیں نہ سر پہ چادر ہیں نہ بدن پہ برگا مجھے بتا میں سجاد سر کیسے اٹھوں تاریخ میں گھر شام کا بازار نہ ہوتا شبیر کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہوتا مہین کل کی جو آنے والی شب ہے مبارک شب